آپ سوشل سائنسز میں اچھا سکور نہیں کر سکتے سیلف رائٹنگ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کی observation اچھی نہیں ہے دیکھیں نا کوئی teacher ہے یا کوئی کتاب ہے وہ ایک محدود حد تک آپ کو دے سکتی ہے نا examples کہ یہ لکھ لینا لیکن جب تک آپ اپنا دماغ نہیں لگائیں گے observation نہیں کرتے society میں کہ کیا چل رہا ہے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر creativity یا جو improvisation جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہو پاس جی تو لکھیں یہ بھی ایک دھمکی ہوتی ہے to commit suicide میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گا مر جاؤں گا جی to force are to do illegal things یہ جتنے drug pedlers ہیں انہوں نے خواتین کو ہی front پہ رکھا ہوا ہے پھر ہمارے ہاں culture اگر بات کریں divorce کا threat ہے ٹھیک ہے second marriage کا threat ہے جی using intimidation اس میں gestures ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے abusing pets گصہ ادھر ہے نکال ادھر دیا ہے اور پیغام بھی پہنچ گیا ہے جی destroying her property جی threat for کوئی کوئی harmful injury کا threat جی اسی طرح economic views ہے اس کی job کو control کرنا اس کے monetary جو benefits ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لینا یا control کرنا اپنے اوپر جو dependency ہے اس کو بڑھاتے رہنا جی اسی طرح using male privilege ہے تو آپ نے ہر time بس اس کو یہی feel کرانا ہے ٹھیک ہے کہ you are inferior ٹھیک ہے your position is here just a subordinate and a servant جی using children جی تو بچوں کو لے کر دیکھیں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ continuous کیا رکھنے ایک pressure رکھنے کہ ان کے اندر کوئی خامی آگئی ہے کوئی برائی آگئی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو گئے تو اس کی جو وجہ ہے وہ آپ نے ہمیشہ کس کو blame کرنے عورت کو کرنے کہ یہ جناب کی جو تربیت ہے یہ اسی کا کیا ہے نتیجہ ہے جی اس کے بعد denying and blaming جو بھی ہو جائے آپ نے ہمیشہ جو cause ہے نا جو source ہے of وہ سارا trouble and fada ٹھیک ہے وہ آپ نے ہمیشہ center of problem جو ہے وہ ہمیشہ عورت کو ہی locate کرنے isolation ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا اس میں آپ کہلیں شک والا جو سلسلہ ہے نا یہ بہت گیر ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا پڑتی ہے کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے ٹھیک ہے controlling heart ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک آپ نے اور آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں i am very possessive about my baby ٹھیک ہے تو یہ جو آپ لوگ possessive رہتے ہیں babes اور babies کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ eventually جو ہے you end up as a extremely شکی person ٹھیک ہے نا اور وہ اس کی وجہ سے آپ کو بتا ہے بڑے بڑے پھر جو ہے وہ مطلب ایک mental جو torture ہے اس کی بھی یہ ایک بڑی sophisticated form ہے ٹھیک ہوگے جی next emotional abuse ہے ٹھیک ہے calling names ٹھیک ہے بڑے مشہور نام ہے پاکستان میں جو لوگ بلاتے ہیں ٹھیک ہے anyhow you have to make her feel bad جی hitting below the belt جی hitting below the belt تانے شانے دینا یہ وہ جی clear ہوگی بات اب یہ جتنا بھی control and power and control wheel ہے ٹھیک ہے نا اب آپ اس کے اندر جب آپ real life یہ تھیری ہے اس تھیری کے مطابق جو مرد کا عورت کے اوپر violence کرنا وہ ان بنیاد وں یہ کسی بھی طرح مرد اور عورت کے درمیان جو violence ہے کسی بھی capacity میں وہاں سے آپ چاہے آپ اس کو example نکال لیں کیا کہتے ہیں کوئی کوئی آپ marriage سے نکال لیں family سے نکال لیں کسی corporate sector سے نکال لیں کہیں پر بھی نکال تو practical examples کو ایک بات کریں اس کے نیچے دو دو تین تین چار چاہے examples and expression کی heading بنا کے تو نیچے آپ اس کو simplify جو ہے وہ کرتے جائیں اب یہاں پر کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی نوبل پڑھا ہوا ہے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے practical یعنی کہ case study آپ ساتھ ساتھ جی جی drama ہاں بلکل اگر آپ لوگ کوئی drama بغیرہ دیکھ رہے ہیں آج کل یا پہلے دیکھا ہوا anyhow کسی بھی چیز کے اندر میں نے کہا it's an open examples کے لیے کوئی limit نہیں done آگے اچھا جی اس کے بعد next چلتے آگے آپ کے special css میں question آیا ہو ہے three levels of women empowerment وہ کہتا ہے define کرو women empowerment کیا ہے اور بتائیے کہ women empowerment میں جی کتنے levels of empowerment ہیں three levels of women empowerment جی لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ three levels لکھیں ہم لوگ پہلے لکھیں گے define کر لیا women empowerment کو اگلی heading بنے گی ہماری elements of women empowerment جی elements of women empowerment یہ heading بنے گی آپ کی اور تین basic elements ہیں جو women empowerment کو constitute کرتے ہیں جی ایک side پہ آئے گا agency ایک سائیڈ پہ آئے گا resources جی agency resources اور تیسرے نمبر پر آئے گا یہاں نیچے institutional structures جی agency resources and institutional structures جی agency سے کیا مراب ہے جی capacity for action جی capacity for purposeful action جی resources میں آجائیں resources دو طرح کے ہوتے tangible اور intangible پھر اس میں آپ کی جو body کی integrity ہے body integrity جس میں آپ کی health اور safety security پھر assets ہیں جی آپ کی skills یہ بھی آپ کے resources میں شامل ہے آپ کا time یہ بھی آپ کے resources میں شامل ہے آپ کا knowledge آپ کی production کی capacity یہ سب کچھ عورت کے resources کا part ہے یعنی کہ اگر اس area میں وہ empower اور تیسری چیز institutional structures جو نیشے لکھی بات تو institutional structure آپ کو پتہ society جو ہوتی ہے it is composed of formal and informal institutions and structure اور ہر institution اور structure rules and regulations کے اوپر چلتا ہے جیسے کہ family community market state laws policies جی تو یہ تین جو ہیں یہ آپ کے کیا ہیں determinants of elements of women empowerment اب یہ ہی سیم سمجھیں کہ analysis ہے لیکن اس کو ہم نے کس level پر discuss کرنا three levels اس کو بولتے three levels model جی number one پہلا آئے گا پرسنل جی پرسنل نمبر two ریلیشنل جی ریلیشنل اور نمبر three سو سائٹل جی پرسنل ریلیشنل اور سو سائٹل جی پرسنل میں آجیں کہ پرسنل میں کون سے انڈیکیٹر شامل ہیں when we talk about the women empowerment number one locus of control who decides for her who gave the direction to her life she himself or husband or brother or father or family or whatever جی number two self confidence سب سے بڑی بات کہ اس کا جو اپنا pure self ہے وہ اس کے بارے میں اس کی اپنی جو رائے ہے وہ کیا ہے چھوٹی سی ایک example میں discuss سکس کرنا چاہوں گا شاید اس کے ثرو جو ہے وہ تھوڑی بات کلیر ہو جائے یا جو میرا بھی ایک point of view ہے جب میرا اطراز بھی ہے خواتین سے یہ ہم لارس روڈ پہ جہاں بیٹھے ہیں مین روڈ ہے اور شام کو پانچ بجے چھے بجے کبھی کلاس سے نکلتے ہیں تو باہر کھڑے ہیں تو one day ابھی یہ چار پانچ دن پہلے کے بعد تو میں باہر کھڑا تھا تو فون شاید آیا ہو تھا تو میں کوئی بیان میں آکر تو چلنا شروع کر سہی ہے اب میں در کے 50 میٹر اب اس میں میں آپس میں پھر بات میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک طرف تو یہ مرد کی نکامی ہے کہ پچاس میٹر دور سے ایک انون عورت آئی ہے سامنے کے لڑکا کھڑھ ہے اب اس نے اس کو چھیڑنا ہے نہیں چھیڑنا وہ بات کی بات ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ فکس ہے کہ میں اوپر سے ہو گزرنا ہے لیکن اس میں خواتین کے سائیڈ پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ if you are not secure and comfortable within you ٹھیک ہے تو پھر آپ خود ہی اگلے بندے کو کہہ رہے کہ بھائی میں عورت ہوں میرے پیچھے پیچھے ہو جی کوئی آگ نہ لگ جی got it it's both ways you know اب یہ mentality shape کیسے ہوئی یہ ایک الگ بیاس کیونکہ اس طرح کے واقعہ society میں ہوئے ہوں گے ہوتے ہیں تو تب ہی اس طرح ہوا ہو ٹھیک ہے لیکن وہ بات یہ بزاتے خود اپنا عورت ہونا جو ہے وہ is the source of insecurity so how can someone outside give you the security پہلے تو آپ خود کے ساتھ کیا ہونے اتمنان رکھنا ہے اپنے اندر اتمنان ہے اس کو بولتے ہے ایک self confidence یا اپنے self کی جو ہے وہ کیا لینا ownership لینا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی کا حصہ ہے کہ can she raise her voice in the public or not number three self esteem یہ بھی اسی کا کہہ لی ایک تھوڑا extended form ہے self efficacy who do you interact freely جی اگر یہ سارے elements پورے ہیں تو پھر first جو ہمارا level ہے personal level اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ امپاور ہے number two relational اچھا جی اس کے اندر جو variables یا indicators شامل ہیں جو point out کریں کہ empowerment کہاں پر ہے اس میں number one bargaining power جی bargaining power جی freedom of mobility social network size social networking your social network size social capital collective action involvement جی or domestic violence جی اگر آپ اس سارے کو collectively دیکھیں تو اس کا مہینے میں ایک دفعہ کرنا پڑ سکتا ہے کچھ خواتین ہوں گی ان کو روز کرنا پڑ سکتا ہے لیکن once you achieve a stage where you're no more you know exposed to the domestic violence so that is somewhere you feel secure and protected or empowered in relation to others اسی طرح اسی طرح بارگیننگ پاور ہے موبیلیٹی ہے اور اسی کے بعد آپ کی social یعنی کہ آپ کا friend circle کتنا ہے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ express کرتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ freely without judgment جو ہے وہ ملتے ہیں آپ کے friend circle کیا ہے آپ کے colleagues کیا ہیں آپ نے کو community groups join کی ہوئے ہیں آپ کی social activities کیا ہیں یعنی کہ you roam around in the society as a free person جی next societal جی personal relational and societal جی societal تو societal میں کیا شامل ہے societal میں آپ کے جو norms ہیں جو values ہیں جو customs ہیں جو traditions ہیں جو آپ کے social institutions ہیں جو laws ہیں جو practices ہیں ٹھیک ہے وہ کس حد تک جو ہے جنڈر کو یا women کو کیا کرتی empower کرتی ہے protect کرتی ہے thriving norms and thriving values very different to the patriarchy جس طرح patriarchy میں سمجھتے نا کہ وہ male dominance ہے تو یہاں پر آپ کو balanced social order ملنا چاہئے تو پھر کیا ہوگی empowerment جی next آج five models of women empowerment framework five levels model of women empowerment جی next question ہے یہ یہ three levels ہیں وہ five levels model ہے یہ five models of women empowerment جی اس پہ آپ اس طرح سے بنا سکتے اس کو ایک timeline کے context میں پانچ یہ levels ہیں اچھا اور یہ بالکل بھی ان کی کوئی ترتیب کا اپس میں وہ نہیں ہے ترتیب اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں ہم top سے number one welfare B welfare number two excess g number three g conscientization c o n s g c i e n t a t i o n جی number four mobilization اور number five control اچھا جی یہ جو دونوں سوال آپ کر رہے ہیں پہلے جو کیا اور ابھی کیا ہیں ان کو آپ نے ایک different طریقے سے use کرنا ہے اگر تو وہ ان کا نام لے کے پوچھے تو پھر تو یہ بتائیں گے لیکن جب آپ پاکستان کے اوپر کو سوال کرو نا کہ جی کوئی women empowerment کی کوئی suggestion آپ دے رہے ہو تو آپ یہ model کو as a suggestion use کرو کہ جی میں women empowerment پاکستان کی پیش کر رہو لڑکیاں یا خواتین کیسے empower ہوسکتی لیکن model کون سا use کریں گے یہ ولم تو آپ لوگ روٹین میں بھی تو ہیڈنگ بناتے ہی ہو نا providing them equal opportunity فلاں 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 تو اس کی بجائے یہ جو theoretical framework ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہو اس نے سوال دیا اب ہم اس کا کیا کر لیں گے advantage لے کے اس کو multiple جگہ پر use کر سکتے جی number one پہلی چیز welfare میں کیا کیا شامل ہے جی food income medical care جی food income medical care security اور جتنی بھی جس کو آپ کہ لیں basic جو means survival کے وہ سارے جی دوسرا excess land تک کتنی excess labor تک کتنی excess جی اس کے بعد credit تک کتنی excess جی credit تک کتنی excess training marketing جی public service public service جی اس کے بعد conscientization جی یہ کیا ہے believing in کہ gender equality is achievable in all the domains of life جی یعنی پہلی پہلی سٹیج پہ کہہ لیں کہ آپ نے basic security لی دوسرے پر آپ کے پاس market جو بھی آپ کو آفر کرتی ہے society اس تک آپ کی پارتی پرسن پرگرامز کے اندر پولیسی کے اندر لاز کے اندر گورمنٹ کے اندر decision making کے اندر اور پانچویں چیز ہے control جی control اور control سے کیا مراد ہے complete control یعنی کہ equal control over the modes of production means of production factors of production یعنی کہ اب آپ کو خواہ تین نظر آئیں گی بقاعدہ factory owners land owners اور اب جو معاشرے میں وسائل کی تقسیم ہو گی وہ subordination اور dominance کے بغیر ہو یعنی کہ equality ہے equal distribution of benefits without the fear of dominance and subordination without the fear of subordination and domination اچھا جی done ہوگی بھر تو یہ ہے آپ کا the five models of levels of women empowerment ٹھیک ہے اور ایک اور question آیا ہو جی یہ بھی میرا خیال ہے سپیشل کا دیکھو گا جی matrix of domination by patricia hill collins جی میٹری میٹرکس آف ڈومینیشن جی اس question کا جو کہلیں کہ اس کو ڈیسائفر کرنے جو امبریلا ہے جس کے انڈر رہ کر یہ question ہو نہ ہے اس میں دو ورڈز آپ نے انڈسٹین کرنے نمبر ون بلاک فیمینیزم اور دوسرا آپ نے جو ورڈ امبریلا ٹرم ذہن میں رکھ نی وہ ہے انٹر سیکشنا لیٹی جی انٹر سیکشنا لیٹی جی بھائی آپ نے جنڈر سٹیڈیز نہیں پڑی ہوئی نہیں پڑی صحیح ہو جی انٹر سیکشنا لیٹی جی تو اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے لیتے کہ تو چلیں جی سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک ورڈ ہے امپاور منٹ اس کی فلسفہ امپاور منٹ کا فلسفہ جی امپاور منٹ جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں میں پیٹریشیا ہل کے مطابق ایک سیلف ڈیفینیشن میں اور ایک نالج میں ہاو دو یو ڈیفائن یور سیلف نمبر ٹو نالج جی جی اس کے بعد کیونکہ یہ بلیک ومن کی امپاور منٹ کا فلسفہ تھا اریجنل ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہمیں پتا چلتا کہ امپاور منٹ سے یہ لوگ مراد کیا لیتے ہیں تو سیلف کنٹرول یا سیلف ڈیفینیشن بلیٹی تو سیلف ڈیفائن کنٹرول آور دا نالج جی دوسری جو ٹرم آپ کو پتا ہونی شاہی وہ اب لکھ لی جی ڈیفینیشن آف انٹرسکشن آلیٹی جی اچھا یہ جو انٹرسکشن آلیٹی والے یہ آپ ان کو ریفرنس ان کے مطابق جو مرد اور عورت کے دربیان جتنے بھی ڈیفرنس ہیں جتنا بھی گیپ ہے وہ سارے کے سارے کو لاکہ ریڈیوز کرتے ہیں کس پر آن پرائیویٹ پرائیویٹ اور ایک ایکنومک جو فیکٹرز ہیں اس کے اوپر تو یہ جو فلسفہ انٹرسکشن آلیٹی کا یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے جو معاملات ہیں وہ کسی ایک سنگل فیکٹر سے ڈیٹرمن نہیں ہو سکتے بلکہ جو سوسائیٹی ہوتی ہے وہ ایک کمپلیکس ہول اور ویریس سٹرکچرز سچ ایک کلاس کلر ایک 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 سٹی تو ایک ایک کمیشن of all تو انترس سٹرکشن الیٹی کی دفینیشن لکھلیجیے it is a particular way of understanding social location جی it is a particular way of understanding social location in terms of in terms of criss cross system of oppression اور وہ system of oppression compose ہوتا ہے کس کے اوپر race پر class پر gender پر sex پر ethnicity پر nation پر age پر یہ وہ تمام کہہ لیجئے مارکرز ہیں جو آپس میں جھوڑ کے تو ایک system of operation کو جنم دیتے اور اس کی practical examples بھی آپ سب کو پتے ہیں کہ even ہم اگر یورپ کی بات کر لیں تو تو white women is not always a privileged women ٹھیک ہے ہم اگر race کی بات کر رہے ہیں بکوز ساتھ ہی discussion ہو جی گی class کی what if کہ she's a white but she belongs to the lower class تو پھر اس کا جو status ہوگا اسی طرح black women but she is from the elite class تو پھر وہ تجزیہ کے لیے اگر آپ ایک indicator use کریں گے تو وہ آپ کیا کر رہے ہوں گے mistake کر رہے ہوں گے اسی لیے ان کا یہ ماننے یہ intersectionality جو ہے it is the cause of inequality in society اور یہ جو inequality ہے یا یہ intersectionality ہے یہ basically operate کر رہی ہے یہ intersectionality جو ہے یہ operate کر رہی ہے ایک matrix of جی matrix of domination